آپ مجھے نہیں پتا کہ اگر آپ آپ کیا چیز نکالنا چاہ رہے ہیں بار مار آپ اس طرح خ ook تشارہ کر رہے ہیں میرے سے آپ گھوم پھر آ کے سوال نہ کریں میں سیدھا آدمی ہو آپ میرے سیدھا سیدھا سوال کریں تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کوشش نہیں ہوئی تو سنجانی میں جلسہ کیسے ہو گیا کوئی کوشش نہیں ہوئی تو настолько کیسے ہو گیا کوئی کوشش نہیں ہوئی دو علی امین کیسے دوuage دفعہ تین دفعہ لیاکت باغ اور اسلامباد آ گیا کوئی کوشش نہیں ہوئی تو یہ سوابی میں جلسہ کیسے ہو گیا میاں والی میں جلسہ کیسے ہو گیا میاں والی میں ہمارے اتنے بندے گرفتار ہوئے بہاولپور میں کیا ہوا پیصلہ باد میں کیا ہوا یار یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوشش نہیں ہوئی کوشش نہیں ہوئی تو ہمیں صرف گھر بیٹھنے کو برکلے خالی یہ جو ایونٹ ہوتا ہے یہ گھر بیٹھے ہو جاتا ہے اس ایونٹ کے پیچھے جب ایف آرے ہوتی ہیں ڈیٹینشن آرڈرز ہوتے ہیں لسٹوں پہ بندے اٹھایا جاتے ہیں گھروں میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کس لیے کی جاتی ہے اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم خان صاحب کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں علی من گھڈاپور صاحب لیاقت باغ ہوں چاہے وہ لیاقت باغ نہیں پہنچے تھے سار وہ رستے سے ہی واپس چلے گئے تھے نہیں میں آپ کی کریکشن کر لیتا ہوں مطلب یہ جلسہ تھا کوئی یونیورسٹی یا سکول کا پیریٹ تو نہیں تھا کہ چھے وجہ تھا ٹائم میں دیتا سی رہا نے کیا جی چھے وجہ ہی بخواہ دیو ایک آدمی پندرہ بیس ہلار آدمی لے کے چل کے آرہا ہے رہا اللہ کا مناب مانو وہ اسلام ایک گھنٹہ لیٹ پہنچتا ہے سات بجے تو ہم کہیں تم پہنچے ہی نہیں ہو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کھیاب ساری کی ساری جو چیزیں ہے وہ گھنڈا پور کے اوپر آکے کھڑی ہو گئی ہے گھنڈا پور تو صرف اپنے سوبے کا ذمہ دار ہے نا باقی سوبوں کے ورکر جو ہے انہوں نے بھی حمد کرنی ہے سبا اگر آپ یہ سکھیں نا آپ نے گھنڈا پور گھنڈا دیکھیں آپ عمران خان صاحب کی وجہ سے بار نکلیں گے نا ورکر گھنڈا پور کی وجہ سے بار نہیں نکلیں گے تو جب خان نے کال دی ہے تو آپ کو گھنڈا پور کا یہ میرا موں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ویلکم سیاسر ڈاوٹ پی کے سے میں ہوں مقار بگا اور اس وقت میرے صاحب موجود ہے سیکرٹری اطلاعات پاکستان تاریکی انصاف شیخ مقاس شیخ صاحب بہت شکیہ آپ کی قیمتی وقت کا کچھ دن پہلے ابھی اڈیالہ جیل کے باہر سے آپ کے لوگوں کو پاکستان تاریکی انصاف کے زمداران کو جو عمران حان صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے انہیں گرفتار کیا گیا حبز بہجاہ میں رکھا گیا اور کافی دیر بعد انہیں ریلیز کر دیا گیا کیا کہیں گے میں تو یہ کہوں گا جی میں بڑے بڑے دور دیکھے ہیں اور بہت سے دور پڑے ہیں بہت سے دور دیکھے ہیں مگر اتنی بے حیائی اور اتنی فستائیت اس بے شرمی سے اپوزیشن کا مو بند کرنے کی کوشش میں نے آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملاقات جو آج ہوئی پچھلے ہفتے بھی ملاقات ڈیو تھی مگر انہوں نے نہیں ہونے دی یہ سب کے سب دوست جو آج گرفتار ہوئے ہیں یہ پچھلے ہفتے بھی وہاں پر موجود تھے مگر ہمیں نہیں ملنے دیا گیا اور اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے تھے آج اسی ملاقات کے تسلسل میں کیونکہ جب پچھلے ہفتے ہمیں نہیں ملنے دیا گیا تو پھر ہائی کورٹ کے اندر ہم نے کنٹیمٹ موف کی تھی کنٹیمٹ کے اندر اڈیالا کی آثورٹیز نے یہ ہائی کورٹ کو کہا کہ ہم بالکل ملاقاتیں کروا دیں گے اور وہ وہاں پہ کہہ کے گئے اس کے بعد وہ ہائی کورٹ کی جو جو پیٹیشن تھی ہماری وہ ڈسپوز آف ہوئی اس حکم کے تحت آج یہ سب پہنچے میں نے بھی وہاں پہ جانا تھا مگر کیونکہ میں میرے وارنٹ گرفتاری ایشو ہوئے تھے ایٹی سی کی کیسز میں اس حوالے سے میں نے پھر کورٹ میں موف کیا ہوا تھا کہ یہ تو غلط ہے کیونکہ یہ بھی ایک نیا مزاک ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری آل ریڈی ان کیسز کے اندر زمانت موجود ہے اور اس کورٹ کو بھیجی گئی ہے اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی اتنی وہ وجلت ہے سہنو اندر کرن دی کہ انہوں نے زمانت میں باوجود وارنٹ گرفتاری ایشو کر دیا تو اس کینسلیشن کے لیے آج میں نے موف کیا ہوا تھا اس لیے میں وہاں نہیں جا سکا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آج پہنچے دو بجے ٹائم ہوتا ہے اور انہیں دو بجے وہاں پہ پہنچے انتظار کرتے رہے جب تین بج گئے تو ان لوگوں نے وہاں استثار کیا کہ بھئی آپ ہمیں کیوں نہیں ملنے دیتے ہیں آپ تو کوٹ آرڈر کے اوپر یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے ریفیوز کر دیا جب ان کو ریفیوز کر دیا تو وہاں پھر بیٹھنے کا تک نہیں بنتا تھا یہ نکلے اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور جب یہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے تو ان کی گاڑیاں دیکھیں کون ہے اوپوزیشن لیڈر آف پاکستان دوسرا کون ہے اوپوزیشن لیڈر آف سینٹ آف پاکستان تیسرا کون ہے اوپوزیشن لیڈر آف پنجاب اسمبلی چوتھا کون ہے ایس آئی سی چیئرین پانچوا کون ہے یہ آپ کا فارمل سپیکر آف دی نیشنل اسیمبلی اور مجودہ ممبر آف دی نیشنل اسیمبلی ہے نالی آمزا تو یہ سب وہاں پہ جب یہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے تو تین گاڑی ہیں تو فلیک کارز تھی نا آپ سمجھتے ہیں نا جی کیونکہ اوپوزیشن لیڈر جو ہوتے ہیں ان کا درجہ وزیر کے برابر ہوتا ہے اوفیشل ان کے پورٹوکول جو ہوتے ہیں اس میں ان تین فلیک کارز میں سے ڈریک کر کے ان کو نکالا وہ آئی جی کے حکم کی اوپر لے کے گیا اڈیالا کی چوکی میں جہاں پہ ان کو حب سے بیجا میں رکھا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حب سے بیجا تھا یہ جو انکلو فل اریس تھا ان کا یہ کنٹیمٹ آف کوٹ ہے اور ریلیز تو ان کو اب کر دیا گیا ہے کیونکہ فوری میڈیا نے اس خبر کو اٹھایا ان کو احساس ہوا کہ یہ کیا بیوکوفی کر بیٹھے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو اب حب سے بیجا میں سے ان کو چھوڑا ہے but in any case ہماری ملاقات نہیں کروائی گی عمران خان صاحب سے تو صبح ہائی کورٹ میں کنٹیمٹ جو ہے اس کو موف کر رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے سر ایک اور چیز بتا دیں آپ نے ذکر کیا کہ آئی جی کے حکم پر ایس ایچوں نے انہیں چوکی میں لے گیا اور وہاں پر حب سے بیجا میں رکھا اوہ وائی صاحب حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ حکم نامہ گئی سے اور سے آیا عمران خان کا نام نہیں لینا مگر نام نہیں لیا گیا کوئی ریٹر حکم نامہ نہیں لیا یہ بھی آئی جی کئی حکم ہے سر دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں بات یہ ہے کہ پنجاب پنجس کس کے مطاعت آئی جی پنجاب کے مطاعت آئی جی کس کے مطاعت آئی جی وزیراعالہ پنجاب جو سموک سے بچنے کے لیے اس وقت لندن میں موجود ہیں ان کے مطاعت ہیں اچھا تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے جو کی اتنی اوقات ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر آف پاکستان کو اپوزیشن لیڈر آف سینٹ کو اور پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو بغیر کسی کیس کے بغیر کسی پرچے کہ وہ بھاگے لے جائے انلیس ایس ڈیریکٹڈ بائی اس سپیریرز جو اس بیسیکلی آئی جی ڈی آئی جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحب نے یہ جو حرکت کروائی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس حرکت سے آپ جانتا دیر تک خان سے ہمیں دور نہیں رکھ سکے گے ہم اس حکومت کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کو کنڈیم کرتے ہیں اگر انہوں نے کسی اکیانے بھی کیا ہے تو ہم ہر ایکشن کو دیکھیں آپ اپوزیشن کو دبا نہیں یہ کوئی طریقے کہا رہے یا دیکھیں ابھی تھوڑی دیر بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے اپنیٹلی تو یہ پنجاب پولیشی تھی پنجاب پولیش کے ساتھ اور اس وقت کوئی موجود نہیں تھا مگر ہمارے لیے تو جو حکم آتا ہے وہ آپ کو پتا ہے وہی سے آتا ہے جہاں سے خان صاحب کہتے ہیں جی تو اب آگے آپ جا رہے ہیں کہ مریم نواز کے حلاف آئی جی اسلام پنجاب کے حلاف جا رہے ہیں یا پھر آپ اس نامعلوم حکم کے حلاف بھی عدالت میں جا رہے ہیں دیکھیں جی یہ تو ابھی وکیلوں سے رات ملاقات ہوگی اور وہ خود یہ تیہ کریں گے ہم ابھی کنٹیمٹ آف کورٹ میں جا رہے ہیں کنٹیمٹ آف کورٹ ہوتی ہے لیگلی اگر آپ کو اندازہ وہ جو کورٹ پہلے آیا ہوتا ہے اس کی وائلیشن کی اگینسٹ ہوتی ہے تو ایک کنٹیمٹ آف کورٹ ہوگی جو جیل آتھارٹیز کے اگینسٹ ہوگی دوسری حب سے بجاہ میں رکھنے کے حوالے سے پولیس کے اوپر ایک اپلیکیشن ہو سکتی ہے جس میں مطلقہ پولیس والوں کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے کیونکہ بغیر کسی کیس کے کسی کو آپ سے بجاہ میں رکھنا ان لافل اریکسٹو ہے یہ افینس ہے اور اس پہ ان کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے ایک صاحب خان صاحب سے آپ کی کب آخری ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے ملے ہوئے تو آپ مہینوں ہو گئے ہیں جی میرا آج بھی نام تھا میں نے آپ کو بتایا پسلے ہفتے بھی تھا جو پچھلے ہفتے سٹوری ہوئی وہ آپ نے سنی ہوگی آج تھا آج میں خود ان پورٹس کے حوالے سے اپنے وارٹ جو تھے جو انہوں نے ایشو کر دیئے تھے اس کی انشن کے لیے میں نے موک کیا ہوا تھا تو چند ماہ ہو گئے ہیں اور یہ صرف بائی ڈیزائن ہمیں دور رکھا جا رہا ہے خان صاحب سے خان صاحب کی جو وہاں پر گفتگو ہوتی ہے صحافیوں کے ساتھ یا پارٹی رہنماؤں کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وہ سنسر ہو کر باہر آتی ہے سپیشلی جو ٹکرز آتے ہیں وہ بھی سنسر ہم نے بالکل آپ نے خود یہ فرق دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے تک تو بہت سی چیزیں بڑی کلارٹی سے سامنے آ جاتی تھیں مگر اب سنا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو روکا گیا ہے ان لوگوں کو بھی درائیہ دمکایا گیا ہے کئیوں سے سنا ہے حلف لیے گئے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ خبریں اس طریقے سے باہر نہیں پہنچانی نہیں پتا کہ آپ کیا چیز نکالنا چاہ رہے ہیں بار بار آپ اس طرح اشارہ کر رہے ہیں میرے سے آپ گھوم پھرا کے سوال نہ کریں میں سیدھا آدمی ہوں آپ میرے سے سیدھا سیدھا سوال کریں جو آپ کے سوال کے اندر وہ نہیں ہو رہا تو میں آپ میرے سے جواب کیا لے ہم نے جب اس قسم کا کوئی ایکشن موو کرنا ہے میرے بھائی تو ہم نے جیل آتھارٹیز کے خلاف جانا ہے نا ٹھیک ہے خان صاحب تو کہتے ہیں وہاں پر جیل آتھارٹی کے علاوہ وہاں پر کوئی کرنل صاحب ہوتے ہیں وہاں پر وہ بیٹھتے ہیں ملاقات میں ملاقات سنتے ہیں وہ کیمرے کی طرف دیکھ کر محاطب کرتے ہیں انہیں دیکھیں خان صاحب جو کہتے ہیں خان صاحب بلکل ٹھیک کہتے ہیں خان صاحب کی کسی بات سے تو حملکاری نہیں ہو سکتے خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں اور ایک دفعہ نہیں کہا خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے پارٹی کے موجودہ قیادت پار سار تنقید ہوئی اور اس کے بعد اس تنقید کو بھی تنقید کیا گیا کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کر کی بورڈ واریئرز ہیں آپ سوشل میڈیا چلاتے ہیں آپ میدان میں نہیں آتے اور جو لوگ میدان پہ آتے ہیں جو گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں یہ ٹھیک عمل تھا کہ ان لوگ یہ کس نے کہا گنڈا پور صاحب کی سر سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں بڑی واضح سٹیٹمنٹ ہے گنڈا پور صاحب نے یہ بات کیوں کی کیونکہ ہو سکتا ہے وہ انسان ہے کافی سارے ایشیوز ہوتے ہیں اور کئی دفعہ بندے پھر سوال پوچھنے پہ اس وقت سیٹ آف مائنڈ بے ہوتے ہیں بگر گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اپنے ورکر سے بڑا محبت کرتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ اور میں آپ کو ایک بار بڑی واضح بتا دوں اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے جو ہمارے وارنٹیرز ہیں وہ ہماری طاقت ہیں وہ ہمارا مان ہے وہ وہ وارنٹیرز ہیں جنہوں نے جب ہماری رپوشی کے دن تھے ہمارے نشانات ہمارے پیغامات جو ہیں وہ عوام تک پہنچائے ہیں اور آج بھی جس وقت مین آپ کا جو الیکٹرونک میڈیا ہے یہ جڑے تھوڑے ٹی وی نے جڑے بڑے بڑے تھم بیٹھے نے یہ جب ہماری پریس کانفرنسز نہیں چلاتے ہیں ہماری خبریں نہیں چلاتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا ہی ہے جو وہ سچ دکھاتا ہے جو ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو میں اپنے آپ کو بھی اس سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ سمجھتا ہوں میں آپ کو بڑا کلیریٹی کے حصہ بتاؤں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بچوں بچیوں کو پارٹی میں اگر کوئی بھی ایسا کہے تو وہ تھوڑا سا اتیاد مرتنی چاہیے کہ یہ بچے جو ہیں اور یہ جو لوگ دوست بٹے بیٹیاں چھوٹے بھائی میں نے سب جو یہاں بیٹھے ہیں جو کام کرتے ہیں سوشل میڈیا والنٹیئز ہیں یہ تو ہماری یہ تو ہمارا اساسہ ہے میرے بھائی یہ تو ان کو تو خراج تحسین پیس کرنا چاہیے دیکھیں نا اب اس وقت کیا ہو رہا ہے لنڈن میں امریکہ میں جو لوگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو والنٹیئز ہیں یا جو بچے ہمارے پروٹیس کرتے ہیں جیسے وہ ہماری ایک خاتون لنڈن میں سارا میر ہے ہے ان کے پیچھے فیملی کو فیصلہ بعد میں ان کے گھر کی توڑ پڑ کی گئی ان کی والدہ کو اٹھانے کی کوشش کی گئی ان کے رشتہ دہارہ کے گھر ریڈز ہو رہے ہیں تو یہ لوگ بھی جو بہت فرنٹ کی اوپر ہیں وہ بھی اس وستائیت کا شکار ہو رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خراج تحسین کے قابل ہیں اگر کوئی ان کے خلاف بیان دیتا ہے تو انہیں اتیار برد نہیں چاہیے یہ مناسب نہیں ہے یہ ہماری طاقت ہے یہ ہمارے بازو ہے ٹھیک ہے سر ایک اور چیز مجھے سمجھا دیں شروع ہوا تھا معاملہ عمران حان کی رہائی سے کہ عمران حان صاحب کی رہائی لیں گے الیکشن ہوا بوٹ پڑے اب ملاقات بھی ایک چیلنج بن گیا ہے وانچوری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے یہ ان کی ناہلی ہے ورنہ اب تک تو ایک مضبوط اپوزیشن اتخابت ہوتا خان صاحب باہر ہوتے ہیں اگر تھوڑی سی سنجیدہ کوشش کی جاتی آپ مجھ سے جو سوال کریں مجھے وہ بتائیں میں اب آپ کو خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ابھی تک کیا کوشش ہو سکی ہے کوشش یہ تھی کہ خان صاحب کو آپ کا کیا خیال ہے یہ جو سب کے اوپر ایف آئی آریں ہیں ہم پہ یہ ہم پہ پارک مچھلنے کی وجہ سے دی گئی ہیں یہ ایف آئی آریں ہم پہ کیوں دی گئی ہیں یہ ایف آئی آریں ہم پہ صرف اسی لیے دی گئی ہیں کہ ہم وہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں جو ابھی تک خان کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں اور ہمارے سے حکومت کو یا ریاست کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے یہی ہو سکتی ہے نا تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کوشش نہیں ہوئی تو سنجانی میں جلسہ کیسے ہو گیا کوئی کوشش نہیں ہوئی تو لاہور والا جلسہ کیسے ہو گیا کوئی کوشش نہیں ہوئی کوئی کوشش نہیں ہوئی تو یہ سوابی میں جلسہ کیسے ہو گیا میاں والی میں جلسہ کیسے ہو گیا میاں والی میں ہمارے اتنے بندے گرفتار ہوئے بہاونپور میں کیا ہوا فیصلہ باد میں کیا ہوا یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوشش نہیں ہوئی کوشش نہیں ہوئی تو ہمیں صرف گھر بیٹھنے کو پر اکلے ایف آئی آریں دے دے گی ہمیں جو ہے روز بلارے ہیں ورن گرفتاری ایشو کر کے جو ممکنہ کوششیں ہو سکتی ہیں جو ہیومنلی پوسیبل ہیں اس جو ذمہ داران ہیں قیادت نہ کہیں آپ قیادت تو صرف وہ کی ہے وہ عمران خان صاحب ہے ہم سارے ذمہ دار ہیں چاہے کوئی شیرمین ہے اس وقت چاہے کوئی جنرل سیکٹی ہے یہ ہم ذمہ دار ہیں ہمیں ذمہ داریاں خان نے دی ہے وہ سمجھے گا کہ ذمہ داریاں ٹھیک نہیں کر رہے تو کوئی اور آدمی آ جائے گا پارٹی میں ہم اس کے ساتھ چل پڑیں گے مگر خان ہی قیادت ہے خان ہی سب کچھ ان کے اردگرد ہے اور کچھ نہیں ہے اور جو ہیومنلی پوسیبل ہیں ادالتوں کے اندر اور روڈ کے اوپر اپنی کپیسٹی کے مطابق سب کر رہے ہیں کپیسٹی سے زیادہ کا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا ہے اپنی کپیسٹی میں بیٹھ کے سب کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی ایفرٹس کو اس طریقے سے انڈرمائن کرنا آپ کا کیا خال ہے یہ جو ایویٹ ہوتا ہے یہ گھر بیٹھے ہو جاتا ہے اس ایویٹ کے پیچھے جب ایف آئی آرے ہوتی ہیں ڈیٹینشن آرڈرز ہوتے ہیں لسٹوں پہ بندے اٹھایا جاتے ہیں گھروں میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کس لیے کی جاتی ہے اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم خان صاحب کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں بس اب دعا کریں وہ جو کوششیں ہیں وہ آخری مرائل کی طرف اب جا رہی ہیں اللہ تعالی خیر کرے گا ٹھیک ہے سر ڈولرڈ ٹرمپ کی حکومت آئی اور ایک ہوای یہ چلی کہ ڈولرڈ ٹرمپ شاید آزاد کروائیں گے مگر خان صاحب نے کلیریفکیشن دے دی کہ رہائی کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان بھی ہی ہوگا پاکستان سے رہائی ہوگی پہلے دن سے پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں عوام باہر نکلے گی عوام نکلے گی آپ نے ذکر کیا کہ علی امین گھنڈاپور صاحب لیاقت باگ ہو چاہے وہ لیاقت باگ نہیں پہنچے تھے سار وہ رستے سے ہی واپس چلے گئے تھے نہیں میں آپ کی کریکشن کر دیتا ہوں میں آپ کی تھوڑی چی کریکشن کر دیتا ہوں لیاقت باگ کا جو پروٹیس تھا علی امین کو کہا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ اٹک کم پار نہیں کر سکو گے علی امین بالکل اٹک پار کر کے اپنے راستے پہ رہا دمائے لیاقت باگ کی طرف آ رہے تھے جو ہماری ٹیم لیاقت باگ میں تھی جو لیڈ کر رہی تھی جس وقت راٹھ ساڑھے آٹھ ہوئے اور ساری لائٹیں بند کر کے بند لائٹوں میں چاروں طرف سے شیلنگ ہوئی اٹ واز راون پنڈیز ٹیم جن کی یہ کال تھی جو کہ اس روح روان تھے کیونکہ ان کے شہر میں ہو رہا تھا جس وقت انہوں نے کال آف کیا کیونکہ خان صاحب کا حکم تھا دو بجے سے لے کے ٹل ڈاک جس وقت پنڈی والوں نے یہ حکم یہ کر دیا کہ ہم ٹھیک ہم اس کو کال آف کر رہے ہیں جو ہمارا پوائنٹ تھا لیاقت باگ پہنچنے تک پنڈی کے لوگ پہنچے وہاں نے ثابت کیا تو پھر اس کے بعد علی امین صاحب کو بھی یہ کنوے کیا گیا کہ آپ واپس سلے جائیں کیونکہ آپ وہ جو اعتجاج ہے پنڈی والوں نے ڈاک تک کیا وہ پہنچ گیا آپ کا بھی آنا ہو گیا آپ یہاں سے واپس سلے پنچے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں وہاں پہ موجود تھا پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ انتظامیہ کچھ زیادہ ہی جو ہماری جلسے کی انتظامیہ بھی تھی اور وہاں کی انتظامیہ مطلب یہ جلسہ تھا کوئی یونیورسٹی یا سکول کا پیریٹ تو نہیں تھا کہ چھے وجہ تھا ٹائم انتظامیہ نے دیتا سی ایرہ نے کیا جی چھے وجہ ہی بخواہ دیو ایک آدمی پندرہ بیس ہزار آدمی لے کے سے چڑھا عذاب ہندہ ہے وہ ہزاروں بندے لے کے آ رہا تھا اگر چھے وجہ کی مجھے وہ ساتھ میں آ گیا تو اس میں کونسی مزیبت ہو گئی شیخ صاحب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں عمراند خان کا نام لے جیل سے پیغام آتا ہے کہ نکلنا ہے اور لوگ نکل آتے ہیں موملائیز خود ہو جاتے ہیں ایک ایک انسان خود اپنی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے بہران لوگ آپ لوگ کی ساتھ نکلتے ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں نکلتے ہیں نیکسٹ کیا ہے سر ڈو اور ڈائی کی تحریک کب شروع کریں گے کب آخری کال دے رہے ہیں دیکھیں یہ تو آپ نے خان صاحب کا کل وہ بیان جو انہوں نے دیا ہے ساپیوں سے دیکھ لیا ہے وہ جو بھی اگلی کال ہے اس کا تائین خان صاحب اس کی ڈیٹ جو ہے وہ خود دیں گے جب وہ ڈیٹ دیں گے ہم نکل پڑیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ کال کمیاب ہوگی یا پھر اس میں بھی وہی ہوگا کہ گنڈاپور صاحب اچانک کے پی اسمبلی میں حاضر ہو جائیں گے درمیان میں غائب ہو جائیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیاب ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ گنڈاپور کے اوپر آگے کھڑی ہوگی ہیں گنڈاپور تو صرف اپنے صوبے کا ذمہ دار ہے باقی صوبوں کے ورکر انہوں نے بھی حمد کرنی اگر آپ یہ سکھیں آپ نے گنڈاپور گنڈاپ دیکھیں آپ عمران خان صاحب کی وجہ سے باہر نکلیں گے نا ورکر ورکر گنڈاپور کی وجہ سے تو باہر نہیں نکلیں گے تو جب خان نے کال دی ہے تو آپ کو گنڈاپور کا یا میرا موں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک پورا میکنزم ہے ورکر کو باہر آنا چاہیے کوئی پکڑا جائے کوئی گرفتار ہو جائے یہ پہلے بتایا جا رہا ہے کوئی پکڑا جائے کوئی گرفتار ہو جائے اس کے بعد اس کی سیکنڈ ان کمانڈ ہوگا اس کے بعد اس کا تھرڈ ان کمانڈ ہوگا اگر کوئی گرفتار بھی ہو اگر میں گرفتار ہو جاتا ہوں میں چلا جاتا ہوں تو میرے بعد دوسرا بندہ ہوگا پھر یہ بہانا نہیں کرنا کیونکہ گنڈاپور صاحب چلے گئے ہیں تو ہم بھی چلا ایسے نہیں ہوگا پھر سب نے جانا ہے آخر تک جانا ہے جب تک آخری بندہ بھی گرفتار ہوتا ہے ہم نے جانا ہے پہنچنا ہے پرابن اعتجاج ہوگا اور یہ ہمارا رائٹ ہے یہ چیزوں کو لوگ صرف باتوں میں گھما کے کسی آدمی کی ایفٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ زیادتی والی بات ہے اور انشاءاللہ خان کے ورکر خان کے ووٹر نہ میری وجہ سے نکلیں گے نہ گنڈاپور کی وجہ سے نکلیں گے وہ خان کی وجہ سے نکلیں گے اور اس کا فائنل جو فیصلہ ہوگا وہ بھی مرانحان صاحب کے ہاتھ میں ہوگا پروٹیسٹ ہونا نہ ہونا روکنا ختم پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے وہ گامل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ